اسلام علیکم میرا نام وسیم ہے اور میں سعودیہ جدہ میں مقیم ہوں یعنی جدہ میں کام کرتا ہوں میں جس موضوع پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جتنے بھی لوگ ہمارے مسلمان بہن بھائی سعودیہ میں جدہ میں رہتے ہیں سعودیہ میں جدہ میں ریاض میں کہیں بھی رہتے ہیں ان سب کو پتا ہوگا کہ سعودیہ میں ایک نظام ہے کہ یہاں پہ مثلا جدہ میں جب بھی ازان ہوگی ساری مسجدوں میں ایک ہی بار ازان ہوگی زیادہ سے زیادہ دس بیس سیکنڈ کا تیس سیکنڈ کا فرق آئے گا کہ کسی کی ازان جلدی ختم ہوگئی کسی نے اللہ اکبر پہلے کہہ دیا کسی نے بعد میں کہہ دیا لیکن یہ ہے کہ چار پانچ منٹ کی اندر اندر ساری مسجدوں میں ازان شروع ہو کے ختم ہو جاتی ہے اور نماز بھی ایک ہی بار ہو جاتی ہے اور ساری مسجدوں کے اندر ایک ریڈیو پڑھا ہو ہے اور اس ریڈیو پہ مکہ کی جو ازان ہے وہ لائیو آتی ہے ٹھیک ہے وہ جتنے بھی موزن مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں محکمہ اقعب نے وہ ریڈیو پہ ازان سنتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ حرم میں ازان ختم ہو گئی ہے تو اسی وقت وہ ازان دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے مثلا جو دعا کاروباری لوگ ہیں یا لوگ شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں یا دکانوں والے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں گھروں میں ہیں باہر ہیں ان سب کو ایک ہی بار میں نماز پڑھنے کا وقت مل جاتے ہیں اور ایک ہی بار میں وہ ازان سنتے ہیں اور نماز کے لئے نکل پڑھتے ہیں نہ تو دکاندار کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی میں اب دکان بند کروں گا تو میرے کسٹمر باہر کھڑے رہیں گے نہ کسٹمر کو یہ ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوں دکان بند کر کے چلا گیا دکان والا تو اس طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو موقع مل جاتا ہے نماز پڑھنے کا جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی پڑھنی ہوتی اس کا اچھا اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے جو لوگ نماز مثلا میں ہوں یا کوئی بھی ہے مثلا میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ یا کوئی نہیں بعض وقت ہم نماز نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے بس کسی کام سے نکلیں ہاں جی پہلے کام کرلوں پھر پڑھلوں گا نماز تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مثلا میں کوئی چیز لینے کے لئے کسی دکان پہ گیا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا کہ دکان بند ہے کیوں بند ہے نماز کی وجہ سے بند ہے اب میں ادھر باہر کھڑا رہوں گا دکان کے نہیں میں کہوں گا اچھا یار اب کھڑا تو ہوں چلو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں جب تک نماز پڑھیں گے وہ بھی دکاندار بھی نماز پڑھ کے آجے گا وہ دکان کھولے گا تو میں بھی نماز پڑھ کے آجوں گا اپنی چیز لوں گا اور چلا جاؤں گا تو اس طرح میں یہ لیکن جب ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں ہم جس بھی شہر میں رہتے ہیں یا گلی میں یا محلے میں یا گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کہیں مثلا ایک محلے کے اندر تین مسجد ہیں چار مسجد ہیں تو چاروں مسجدوں میں کسی میں پندرہ منٹ کسی میں بیس منٹ کسی میں آدھے گھنٹے ایک میں ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے ادھر ہے ایک ایک گھنٹے کا فرق ہے یقین کریں ایک ایک گھنٹے کے بعد ازان ہو رہی ہوتی ہیں یا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سنی ہے وہاں بھی ہے جو کوئی بھی ہے لیکن نماز تو ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں نماز تو اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے یا ایک ہی دنیا میں رہ رہے ہیں ایک ہی وقت ہے ایک ہی ٹائم ہے پاکستان میں کونسا کہ ایک محلے میں اور ٹائم ہے ایک محلے میں اور ہے یا ایک مسجد میں اور ٹائم شوہ ہو رہا ہے ایک میں اور شوہ ہو رہا ہے ایسا تھوڑی ہے تو میرا بھائی میں کیا بلکہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں پہ سعودیہ میں آتے ہیں کام کرتے ہیں رہتے ہیں وزرڈ پہ آئیں عمرے پہ آئیں حج پہ آئیں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ اچھا لگتا ہے پھر ہم جب واپس جاتے ہیں تو پھر ہمارا وہاں پہ بھی دل کرتا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہو ایک ہی بار میں نماز ہو جائے ایک ہی بار میں ازان ہو جائے اور لوگ جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ لوگ نماز پڑھیں اور جنہوں نے نہیں پڑھنی کم اس کم وہ بے عد بھی نہیں کریں گے ایسے کیا ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں شور بھی ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہے اب یہاں پہ کیا نظام ہے جیسی ازان ہوئی جتنے بھی لیبر ہے جتنے بھی شاپس ہیں مارکٹیں ہیں سوائے ہوسپٹل کے اور بس ہوسپٹل تقریباً وہ بھی بس ریسیپشن کی حد تک کھلے رہتے ہیں ڈاکٹرز لوگ بھی فارق بیٹھے ہیں تو نماز کے لیے نکل جاتے ہیں ایمرجنسی کے لیے ایک یا دو ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں بس تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں بھی اس چیز کو اس چیز کا شعور لائیں